اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے آج ہم چھٹی جماعت کی نگار اردو کا سبق نمبر پانچ بیگم جہارہ شاہ نواز پڑھیں گے سب سے پہلے اس کی پڑھائی اور پھر اس کے مشکی سوالات حل کریں گے بیگم جہارہ شاہ نواز زندہ قوموں کی تعمیر و ترقی میں خواتین کو ہر دور میں بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے چنانچہ کوئی تحریک یا داستان حریت خواتین کی عظم حیمت عصار وفا اور شجاعت و بے باقی کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی برے صغیر میں تحریک آزادی نے زور پکڑا تو مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں نے بھی اپنے قوت عمل سے بہادری اور ثابت قدمی کی ایسی داستان رقم کی جن کا زمانہ گواہ ہے معاشرے کے ہر طبقے کی خواتین نے اس تحریک میں حصہ لیا اور قربانیاں دی ایسی ہی باعمل شخصیات میں بیگم جہارہ شاہ نواز کا نام بھی تاریخ کے صفات کی زینت بنا مشکل الفاظ داستان حریت آزادی کی کہانی عزم و حمت ارادہ حمت عصار و وفا ساتھ دینا شجاعت بہادری بے باقی بے خوفی نرڈر ہونا شانہ بشانہ کندے سے کندہ ملا کر کام کرنا قوت عمل کام کرنے کی طاقت رکم کرنا لکھنا باعمل عمل کرنے والی قوموں کی ترقی میں خواتین کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے جس طرح کسی بھی تحریک میں کسی بھی آزادی کی تحریک میں خواتین کی ہمت کے بغیر کوئی بھی کہانی مکمل نہیں ہوتی اسی طرح برسغیر کی تحریک آزادی میں بھی جن خواتین نے مردوں کے ساتھ مل کر کام کیا ان میں سے ایک بیگم جہارہ شاہ نواز ہیں بیگم جہارہ شاہ نواز سات اپریل اٹھارہ سو چھانوے کو لاہور میں پیدا ہوئی عوائل عمر ہی سے کچھ نہ کچھ کرنے کی خواہش ان کے دل میں انگڑائی لیتی رہتی تھی انہوں نے ابتدائی تعلیم کے دوران ہی کوئین میری سکور میں اولڈ گرلز اسوسییشن قائم کی اور اس کی جنرل سیکرٹری کے فرائض بھی خود سنبھالے کام امری ہی میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اصلاح خواتین کا کام شروع کر دیا انہی سو چودہ میں بیگم بھوپال نے مسلم لیڈیز کانفرنس کی بنیاد رکھی تو اس وقت بیگم جہارہ شاہ نواز اس کی سرگرم کارکن تھی انہوں نے اس کے پہلے جراس میں جو انہی سو سترہ میں منقض ہو اپنی دلچسپ تکاریر اور پیش کردہ قراردادوں کی وجہ سے خوب داد پائی مشکل الفاظ اوائل عمر بچپن سے لڑکپن سے ہی اصلاح خواتین خواتین کی بہتری کے لیے سرگرم پرجوش بیگم جہارہ شاہ نواز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لاہور میں پیدا ہوئی اٹھارہ سو چانوے میں اور چھوٹی عمر میں ہی ان کو بہت کچھ کرنے کی خواہش تھی انہوں نے ابتدائی تعلیم کے دوران ہی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا اور انیس سو چودہ میں جب بیگم بھوپال نے مسلم لیڈیز کی کانفرنس کی بنیاد رکھی تو انہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی تقریروں کی وجہ سے بہت زیادہ تعریفیں ان کے حصے میں آئیں جالدی بیگم جہارہ شاہ نواز کو جمن حمایت اسلام لاہور کی تعلیمی کمیٹی کی صدارت کے لیے منتخب کر لیا گیا انیس سو ستائیس میں جب آل انڈیا ویمنز کانفرنس کی بنیاد پڑی تو بیگم جہارہ شاہ نواز کی امید بارہ آئی سی دوران پنجاب پروینشل برانچ میں کام کرتے ہوئے انہوں نے پنجاب میں خواتین کے دو سکول قائم کروائے لاہور میونسپل کمیٹی کی رکنیت کے دوران بیگم جہارہ شاہ نواز نے عورتوں کے لیے کئی پردہ باغ تعمیر کروائے انہوں نے پوری زندگی خواتین کی بہبود کے لیے وقف کر رکھی دی ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ لڑکیوں کا حساب تعلیم جدا ہونا چاہیے امید بارہ آئی خواب پورے ہونا وقف کرنا عام لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی چیز مخصوص کر دینا وقف کر دینا اس پیراغراف میں بیگم جہارہ شاہ نواز کی خواتین کے لیے جو خدمات ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں خواتین کے دو سکول قائم کروائے اسی طرح پردہ باغ تعمیر کروائے ان کی پوری زندگی خواتین کے لیے وقف تھی اور ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ لڑکیوں کے لیے نصاب تعلیم الگ سے ہونا چاہیے 1930 میں جب بیگم جہارہ شاہ نواز کے والد سر محمد شفی کو امپیریلز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن بھیجا گیا تو حکومت ہند نے بیگم جہارہ کو ان کا آنریری سیکٹری مقرر کیا کسی بھی خاتون کے لیے یہ پہلا عزاز تھا اس کانفرنس میں شریک ہو کر انہوں نے حکومت برطانیہ کے سامنے کھل کر اپنا موقف بیان کیا انہی دنوں ہندوستان کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے تین گول میں اس کانفرنس سے یا کے بعد دیگریں منعقد ہوئیں پہلی اور دوسری کانفرنس میں بیگم جہارہ شاہ نواز کو مسلم خواتین ہند کی نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ان دونوں کانفرنس میں دیگر نمائندہ خواتین بھی شریک تھی مگر تیسری گول میں اس کانفرنس میں بیگم جہارہ نواز کو خواتین ہند کی نوائد نمائندہ ہونے کا شرف حاصل ہوا مشکل الفاظ موقف مدہ مطلب شرف حاصل ہونا عزت ملنا انیس سو تیس میں بیگم جہارہ شاہ نواز اپنے والد سر محمد شفی کے ساتھ لندن گئی جہاں پہ انہوں نے دو گول میں اس کانفرنس میں مختلف خواتین ہند کی نمائندگی کی لیکن تیسری جو گول میں اس کانفرنس تھی اس میں وہ اکیلی تھی جو کہ خواتین ہند کی نمائندہ تھی یہ عزت ان کے حصے میں آئی بیگم جہارہ شاہ نواز کی انتھک کوششوں کا نتیجہ تھا کہ تمام ہندوستانی خواتین کو حق رائدہ ہی دیا گیا اپنی بہترین قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر انہیں تیسری گول میں اس کانفرنس میں تقریر کرنے گلڈ حال میں مددو کیا گیا بیگم جہارہ شاہ نواز وہ پہلی خاتون تھی جنہیں گلڈ حال کی چھے سو سالہ تاریخ میں تقریر کرنے کا موقع دیا گیا انیس سو سنتیس میں پنجاب مجلس قانون ساز کی رکن کی حصے سے گرچہ ان کا دائرہ کار بہت وسیع تھا تب انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ وہ اس اسمبلی میں رہ کر بہتر انداز میں خواتین کے لئے کام کرسکیں گی لہٰذا انہوں نے اسکندر حیات کی وزارت میں پارلیمنٹری سیکٹری براہ تعلیم و صحت کا عہدہ قبول کیا انیس سو چالیس میں پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تو بیگم جہانہ شاہ نواز نے بھی مسلم لیگ کانسل کے اس اجلاس میں شرکت کی یہی وہ وقت تھا جب ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتیں آزادی کے لئے سرٹوڑ کوششیں کاری تھی ہندوستان کی مسلم آبادی قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے رہنمائی میں مطالبہ پاکستان پر منظم ہو چکی تھی مدوک کیا گیا دعوت دی گئی دائرہ کار کام کا حلکہ سرٹوڑ کوششیں بہت زیادہ محنت اس پیراگراف میں بھی بیگم جہانہ شاہ نواز کی خدمات کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ چھ سو سالہ تاریخ میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے گلڈ حال میں تقریر کی یہ عزاز کسی اور خاتون کو اس سے پہلے نہیں ملا تھا اس کے علاوہ انہوں نے سیکٹری برائے تعلیم و صحت کا عدہ بھی قبول کیا اور جب انیس سو چالیس میں پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تو انہوں نے مسلم لیگ کانسل کے اجلاس میں بھی شرکت کی قیام پاکستان کی تحریک اپنے آخری مرحلے میں تھی ایسے میں شعبہ اطلاع جیسے اہم محکمے کی ذمہ داری بیگم جہانہ شاہ نواز کو سومت دینا مسلمانوں کے مفاد میں ایک بہترین فیصلہ تھا اسی سال قائد آزم نے مسلم لیگ کا خیر سگالی وفد امریکہ بھیجنے کا ارادہ کیا اس وفد کے لیے جناب ابو الحسن اسفہانی اور بیگم جہانہ شاہ نواز کا انتخاب ہوا امریکہ میں انہوں نے قوام متحدہ میں مختلف ممالک نمائندوں سے تبادلہ خیالات کر کے مطالبہ پاکستان کے لیے راہیں ہموار کرنے کی کوششیں کی امریکہ سے واپسی کے فوراں بعد انیس سو چھالیس میں مسلم لیگ نے سویل نافرمانی کی تحریک چلائی بیگم جہانہ شاہ نواز نے اس تحریک کی کامیابی کے لیے دن رات ایک کر دیا قید و بند کی صعوبتیں جلسے جلوس کانفرنسیں اور ترہ ترہ کی مشکلات کے باوجود ان کے باعث تقلال میں ذرہ بھر لغزش نہ آئی انہی حالات میں انہی سو چھالیس میں انہیں نظر بند کر دیا گیا سونپ دینا دے دینا مفاد فائدہ خیر سگالی بھلائی تبادلہ خیالات کسی بات کے مطالق دو یا زیادہ اشخاص کے بیچ کوئی بات چیت راہیں ہموار کرنا رکاوٹ دور کرنا قید و بند کی صعوبتیں تکلیفیں یعنی ان کو بند بھی کیا گیا جیل میں بھی ڈالا گیا پائے استقلال ثابت قدمی ذرا بھر تھوڑی سی بھی لغزش بھول چوک غلطی لڑکھڑانا جب مسلم لیگ کا خیر سگالی وفد امریکہ بھیجا گیا تو اس میں جناب ابو الحسن اسفہانی کے ساتھ ساتھ بیگم جہارہ شانواز بھی گئی اس کے علاوہ جب وہ واپس آئی امریکہ سے انیس سو چالیس میں تو مسلم لیگ کی سیول نافرمانی کی تحریک کے دوران انہوں نے قید و بند کی سعوتیں بھی برداشت کی بہت ساری مشکلات کے باوجود انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا وہ ذرا بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی ان کو انیس سو سنتالیس میں نظر بند بھی کر دیا گیا اسی حسنا میں پاکستان مارز وجود میں آ گیا اور مسلمانوں کا اپنی منزل مل گئی قیام پاکستان کے بعد بیگم جہارہ شاہ نواز کو دستور ساز اسمبلی کی رکنیت کے لئے منتخب کیا گیا انیس سو اٹھالیس میں انہیں پاکستان کی مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کی رکن بنایا گیا انیس سو پچپن میں وہ مجلس قانون ساز مغربی پاکستان کی رکن بنی انہوں نے ساری زندگی پاکستان کے لئے وقف کار دی وہ وطن عزیز کی بہبود کی خاطر ہمیشہ سربقف رہی ان کی مجاہدانہ زندگی کا اختتام انیس سو اناسی میں ہوا قوم ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی زندہ بعد اے دختران ملک و ملت زندہ بعد مارز وجود وجود میں آنا بہبود بھلائی سربقف جان دینے پر آمادہ یہاں پہ تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لئے خواتین بھی مردوں کے شانہ برشانہ اس میدان عمل کا حصہ بنی تحریک پاکستان کی ایک ہر دل عزیز سرگرم کارکن یعنی بیگم جہانرہ شاہ نواز کی زندگی کے حالات جو تمام بامر خواتین کے لئے مشل رہا ہیں قیام پاکستان کی تاریخ ساتھ جدوجود میں خواتین میں ملی شعور پیدا کرنے کی خاطر معروف سرگرم خاتون رینما جہانرہ شاہ نواز کا کردار کبھی بھی سوال نمبر ایک درجل سوالوں کے جواب لکھیں بیگم جہانرہ شاہ نواز کون تھی جواب بیگم جہانرہ شاہ نواز تحریک پاکستان کی کارکن تھی بے آل انڈیا ویمنز کانفرنس کب قائم ہوئی جواب آل انڈیا ویمنز کانفرنس انیس سو تائیس میں قائم ہوئی جیم انیس سو چالیس کے خیر سگالی وفد میں کن دو شخصیات حسن اسفہانی اور بیگم جہانرہ شاہ نواز کو امریکہ بھیجا گیا دال سیویل نافرمانی کی تحریک کب اور کس جماعت نے چلائی جواب انیس سو چھالیس میں مسلم لیگ نے سیویل نافرمانی کی تحریک چلائی بیگم جہانرہ شاہ نواز کو کب اور کس حیثیت سے برطانیہ بھیجا گیا جواب بیگم جہانرہ شاہ نواز کو سار محمد شفی کی آرنریری سیکرٹری بن کر انیس سو تیس میں برطانیہ بھیجا گیا بیگم جہانرہ شاہ نواز نے عورتوں کی فلاہ کے لیے کون کون سے کام سار انجام دیئے جواب لاہور میوسپل کمیٹی کی رکنیت کے دوران جہان بیگم شاہ نواز نے عورتوں کے لیے کئی پردہ باغ تعمیر کروائے ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ لڑکیوں کے نساب تعلیم الگ ہو اسی دوران پنجاب پروینشل برانچ میں کام کرتے انہوں نے پنجاب میں خواتین کے دو سکول قائم کروائے سوال نمبر دو درزل مراقبات کو جملو میں استعمال کریں دائرہ کار پاکستان میں آرمی کا دائرہ کار بے حد وسیع ہے حق رائد دہی مقبوضہ کشمیر میں عزم کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی شرف حاصل ہونا بیگم جہارہ شاہ نواز کو تیسری گول میں اس کانفرنس میں نمائندہ بننے کا شرف حاصل ہوا عوائل عمر بیگم جہارہ شاہ نواز کو عوائل عمر سے ہی فلاہی کام کرنے کا شوق تھا سوال نمبر تین درزل الفاظ کے مترادف لکھیں کوشش جدوجہد اصلاح بہتری وقف پیش کرنا صعوبتیں تکلیفیں منظم مرتب مفاد فائدہ سوال نمبر چار درزل الفاظ میں سے مذکر اور مونس الگ کریں تقریر امید کوشش یہ مونس ہیں موقف خیالات اور اجلاس مذکر ہیں سوال نمبر پانچ لفظ لگا کر خالی جگہ علف انیس سو تیس میں سر محمد شفی کو ڈیش بھیجا گیا مکمل جملہ ہے انیس سو تیس میں سر محمد شفی کو لندن بھیجا گیا بے ڈیش میں مسلم لڈیز کانفرنس قائم ہوئی مکمل جملہ ہے انیس سو چودہ میں مسلم لڈیز کانفرنس قائم ہوئی جیم بیگم جہار عشاء نواز گلڈ ہال میں ڈیش کرنے والی پہلی خاتون تھی مکمل جملہ ہے بیگم جہار عشاء نواز گلڈ ہال میں تقریر کرنے والی پہلی خاتون تھی ڈال بیگم جہار عشاء نواز نے ڈیش میں وفات پائی درست جواب ہے بیگم جہار عشاء نواز نے انیس سو اناسی میں وفات پائی ہے بیگم جہار عشاء نواز کا نام تاریخ کے صفات کی ڈیش بنا مکمل جملہ بیگم جہار عشاء نواز کا نام تاریخ کے صفات کی زینت بنا واؤ انیس سو چالیس میں پاکستان کی ڈیش منظور ہوئی مکمل جملہ ہے انیس سو چالیس میں پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی سوال نمبر مطن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں بیگم جہار عشاء نواز کی تاریخ پیدائش ہے ایک سات اپریل اٹھارہ سو اٹھانوے دو سات اپریل اٹھارہ سو چھانوے تین سات اپریل انیس سو تین چار سات اپریل اٹھارہ سو چھپن درست جواب ہے سات اپریل اٹھارہ سو چھانوے بے مسلم لیڈیز کانفرنس کا پہلا اجلاس منہ کے دعا ایک انیس سولہ دو انیس سترہ تین انیس سات چار انیس چودہ درست جواب ہے انیس چودہ جیم بیگم جہار عشاء نواز اور سار محمد شفی کے درمیان رشتہ تھا ایک اپنی خدمات سونپی ایک محکمہ زراعت کو دو محکمہ تعلیم و صحت کو تین محکمہ جنگلات کو چار محکمہ تعلیم کو درست جواب ہے محکمہ تعلیم و صحت کو بیگم جہار عشاء نواز کو خواتین ہند کی واحد نمائندہ ہونے کا شرف حاصل ہوا ایک پہلی گول میز کانفرنس دو دوسری گول میز کانفرنس تین آل انڈیا ویمن کانفرنس چار تیسری گول میز کانفرنس درست جواب ہے تیسری گول میز کانفرنس